میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس سے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم ایک ایسے ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں جو کی آپ سے ریلیٹڈ ہے آپ آرال سے گروپ ڈی کا اگزام دینے والے ہیں یا آرال بھی انٹی پی سی کا اگزام دینے والے ہیں حالانکہ یہ بڑھ کہتے ہی ہمارے دماغ میں گصہ آتی ہے کیونکہ کیا ہے کہ جو اگزام ہے اتنا ڈیلے ہو رہا ہے تو دیکھیں کچھ چیزیں اگر گلت ہوتی ہے تو ایک اس کا دوسرے اگر ہم اینگل سے دیکھیں تو کچھ چیزیں اچھے بھی ہوتی ہے دیکھیں ہم آپ کو یہاں پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے آئے ہے کہ اگر آپ کے ساتھ گلت ہو رہی ہے تو کس ریسپیکٹ میں آپ کے ساتھ صحیح ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو تو اپن بدل نہیں سکتے ہیں اگزام ڈیٹ جو نہیں نکلی ہے یا ڈیلے ہو رہی ہے اس کو تو اپن نہیں بدل سکتے ہیں ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم پروٹیشٹ کرتے ہیں جہاں کیوں وہاں فیجیکلی پروٹیشٹ کرتے ہیں تب تو ہو سکتی ہے کہ جلدی ڈیٹا ہے لیکن وہ بات کی میٹر ہے جو کہ ہم بعد میں ڈسکس کریں ہیں کیا پروٹیشٹ کرنی چاہیے کس طرح سے پروٹیشٹ کرنی چاہیے ٹیوٹر والا جو پروٹیشٹ ہے یا فیس بک یا وارس اپ والا پروٹیشٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چار پاس دن پہلے ٹیوٹر پہ پروٹیشٹ کرا کے لوگوں نے اپنا دھندہ چلوا لیا یعنی کہ سریج بغیرہ جو ٹیش سریج ہوتا ہے یا آپ کے پیڑ کوس ہے ان کو چالو کروا لیا اس کے بعد ان کا کام ختم اس کے بعد آپ لوگ خرید دیا اس کے بعد چالو ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ الگ مدہ ہے اس پہ ابھی بات نہیں کرتے ہیں ہم بات کریں گے کہ اس چیزوں کو کیسے ہم پوجیٹیب بے ملے کہ جو آپ کا ڈیلے ہو رہا ہے ایک جان اس سے آپ کو کیسے کیسے فائدہ ہوگا اور کن کو فائدہ ہوگا اس کی بات کرنے والے ہیں دیکھیں ایکزام تو ڈیلے ہو رہی ہے اس کو اپنا نہیں چینج کریں گے تو جو ڈیلے ہو رہی ہے ایکزام اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اب میں فائدے پہ آ رہا ہوں تو یعنی کہ کس رسپیکٹ میں میں بات کر رہا ہوں کیسے فائدہ ہوگا اور کن کو گھاٹا ہوگا یہ بھی ہے کہ اس سے ڈیلے سے کن ہی کو گھاٹا بھی ہے ہم گھاٹا کی بات کر دیتے ہیں اس کے بچے سیلیکٹ ہو گئے تھے آر آر بی کے جو گروپ ڈی ہے یا ایل پی ٹکنینین میں جو بچے سیلیکٹ ہو گئے تھے ان کا فلو بنا ہوا تھا یعنی کی پڑھائی کے پر جو ایک فلو ہوتا نا وہ بنا ہوا تھا لیکن جیسے جیسے وہ جوب میں انوال ہوتے جارہے ہیں یعنی کی جوب کو اکومیڈیٹ کرتے جارہے ہیں سرو سرو میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک فیج سے دوسرے فیج میں جاتے ہیں تو ایک ٹرانجیسن فیج ہوتا ہے تو جب ٹرانجیسن فیج ہوتا ہے اس میں بھی لوگوں کا پڑھائی بلکرات ہوتی ہے لیکن جب وہ ٹرانجیسن فیج سے دوسرے فیج میں چلے جاتے ہیں یعنی کی ایک اسٹوڈینٹ کا فیج ہوتا ہے ایک ٹرانجیسن فیج ہوتا ہے یعنی کی اسٹوڈینٹ اور آپ کے جوب دونوں کا فیج ملا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد سیدھے آپ پھر کہاں پہ چلی جاتے ہیں جوب کے فیج میں تو جب تک transition phase ہوتا ہے تب تک motivation بنی رہتی ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے یا اس سے زیادہ کچھ کرنا ہے تو جیسے جیسے time delay ہوتا جا رہا ہے transition phase سے لوگ job کے جو phase ہوتے ہیں اس میں transfer ہوتے جا رہے ہیں تو ان بچوں کا جو selection ہے وہ تھوڑا سا اب chances ہیں وہ کم ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے میں بولا ہوں ایسا نہیں ہے کہ سب ہی بچے job کے phase میں چلے جائیں گے لیکن کچھ بچے جدی ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کرنی ہی کرنی ہے تو ایسا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی بہت سارے ایسے جوڑے ہیں لوگ ان کا میں surrounding دیکھ رہا ہوں ان کا لوگ کی جو daily life کا routine ہے اس سے میں انمار لگاتا ہوں کہ جو selection پا لیا ہیں جتنا delay ہوگا ان کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گیا تو یہ ہو گیا کہ جو بچے کہیں یہ میں صرف رر بی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ رر بی گروپ ڈی ہو یا الپی technician ہو یا جے ہو یا مطلب کی railway کی میں بات کر رہا ہوں جتنے بھی job ہیں اس سے مطلب کی exam دینے سے جب یہ form apply ہوا تھا ntpc کا اس کے بعد اور بھی جگہ job لے لیے یعنی کہ state government کیا یا آپ کا سکتہ teacher کا کی نہیں کا job ہوگیا banking کا job ہوگیا تو یعنی کہ وہ کہیں نہ کہیں set ہوتے جا رہے ہیں اور بھی بچے set ہو رہے ہیں دن پر دن set ہو رہے ہیں تو ان کا جو study level ہے وہ دھیرے دھیرے نیچے جا رہا ہے تو یعنی کہ وہ بچے جو کی already meritorious تھے یعنی کہ وہ selection لینے وارے بچے تھے وہ market سے ہٹتے جا رہے ہیں تو جو competition level ہے وہ دھیرے دھیرے آپ کے لیے مطلب کی اچھا ہو جائے گا یعنی کہ جن کا selection نہیں ہوا جو pro پر ابھی بھی 8 سے 12 گھنٹا 10 گھنٹا study پر دے رہے ہیں تو ان کے لیے یہ فائدہ ہو گیا اور کن کے لیے گھاٹہ ہو گیا جو کی selection لے چکے ہیں یا اتنا frustrated ہو گئے ہیں کہ پڑھائی لکھائی چھوڑ کے کوئی دوسرے دھندے میں چلے گئے ہیں یعنی کہ ہوتا ہے اتنا دیر سے exam ہوگا اتنا delay ہوگا تو frustration level بڑھ جاتی ہے تو جو اس phase میں اپنے آپ کو مطلب کی ایک constant بنائے رکھیں study میں یا آپ کہ سکتے ہیں تھوڑا نیچے بھی جائے گا تو کوئی دکھت نہیں لیکن regularity اگر کو لگتا ہے کہ آج ہو یا کل ہو کبھی نہ کبھی تو ہوگا ہی ہم selection لیں گے تو اس طرح mentality والے بندے کے لیے یہ چیزیں اچھی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ابھی تو pre نہیں ہوا ہے اور جاتے جاتے مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک اگر صلح جائے گا تو یعنی کہ آپ کے لیے جو کی pro پر اس ntpc یا group d پہ فوکس کر رکھے ہیں ان کے لیے اتنا ہی بیٹر ہے ٹھیک ہے تو میں نے دونوں پچھ کی بات کی کن کو فائدہ ہونے والی ہے کن کو نقصان ہونے والی ہے اب بات کر لیتے ہمیں کمنٹ ملتا کہ cut off کتنا ہوگا تو دیکھیں کہ میں نے cut off regarding ویڈیو بھی بنائی ہے تو وہ میں نے maximum رکھی ہے اس سے نیچے ہی اب جا سکتا ہے کیونکہ delay کا میں چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی کی میں کس مددے پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کیا چیزیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کس ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جا رہا تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے بنے رہیے ہمارے چینلل کے اور آپ کے ریسی گروپ ڈی کے ریگارڈنگ بھی میں ڈی آپ کو جی کے جی ایس کا کوشن کراتا رہا تھا تو یعنی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ہاں وہ